السلام علیکم کیا حال ہے امیدہ آپ سب لوگ ٹھیک تھاک ہوں گے اللہ کا شکر ہے میں بھی ٹھیک تھاک ہوں تو اللہ دلہ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اللہ سب کی پریشانیوں لکھوں دور دور تکریفوں کو دور فرمائے تو یہ ہے رات کا ٹائم تھا اشاقی نماز کے بعد جو میرے روٹین ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اشاقی نماز پڑھی پھر اس کے بعد میں نے رات کو یہ جو ہے نا سونگی سے کہتے ہیں میوہ بھی کہتے ہیں اور سونگی بھی کہتے ہیں اس کو یہ تقریباً پندرہ سے بیس دانے ہوتے ہیں جو میں رات کو بگو دیتی ہوں پانی میں ایک کپ پانی میں تو صبح پھر میں ان کو نہ نہار مو میں لے لیتی ہوں یہ اتنی مفید چیز ہے یہ خون بنانے کے لیے اور جب کام کرتے وقت ہم تک جاتے ہیں نا تو یہ تھکاوت کو بھی دور کرتا ہے یہ بہت اچھی چیز ہے سونگی جو ہے تو پھر اس کو میں نے بگو کے رکھ دی ہے رات کو پھر اس کے بعد نا بچے بھی سوئے نہیں تھے تو وہ اکیڈمی سے ذرا لیتی آتے ہیں تو انہوں نے کہا مام ہمیں یہ بنا کے دیں تو یہ میں نے تھا میرے پاس چکن تھا تھوڑا سا بون لیس چکن پڑا ہوا تھا وہ میں نے فرائی کیا تو پھر اس کے بعد یہ پیاز تھا پیاز کے بائل کرے اس کو میں نے رکھ لیا چھٹ چھٹے پیسی میں رکھ لیا پاورڈر ہے لسن پاورڈر یا ادرگ پاورڈر ہے تو وہ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں اگر نہیں تو آپ فریش بھی استعمال کر سکتے ہیں تو لسن پاورڈر اور ادرگ پاورڈر ڈال کے تو پھر میں نے یہ ڈال دیا اس میں گاجریں تھی اور شملہ مش آج کل تو بہت زیادہ سبجیاں ہیں ہم کوئی بھی سبجی اس میں ایڈ کر سکتے ہیں تو وہ ہے بھی فریش تو یہ اس میں میں نے ڈال دیا چاٹ drained مسالہ تھا وہ میں تھوڑا سا اس میں ایڈ کر دیا تو بس سپائسی جو ہے نا وہ اپنی مرضی سے آپ ڈال سکتی ہیں جو بھی جتنا آپ سپائسی چاہتی ہیں اتنا آپ اس میں ڈال سکتی ہیں لیکن میں جو ہوں میں کم ہی سپائسی جو ہے نا میرے بچے کھاتے ہیں تو میں ہلکی سی بس کوئی ایسی چیز نہیں میں ڈالوں گی اس میں تو بس ہلکی ہلکی تھوڑے تھوڑے مسالے جو ہے نا میں اس میں ڈالنے ہیں زیادہ نہیں میں ایڈ کروں گی تو یہ تھی میرے پاس بندگو بھی یہ بھی میں نے اس میں ایڈ کر دی ہے تو اب اس کو ہم فرائی کریں گے ہلکا فرائی کرنا ہے بہت زیادہ فرائی نہیں کرنا تو اور سنائیں اور آپ سب کیسے ہیں اللہ تعالیٰ سب کو اپنے زمان میں رکھے اور مل کر چلنے کی توفیق دے ہم سب مل کر چلیں گے تو ہی کامیاب ہوں گے تو جو میرے سبسکرائبر ہیں ان کا بہت شکریہ یہ میں نے اس میں سویہ ساس ڈال دی تھی ہاف کپ تھا ون فورت کپ میں سویہ ساس میں نے اس میں ڈالی تھی اور یہ ساری چیزیں میں نے اس میں ایڈ کی تو اللہ تعالیٰ جو میرے سبسکرائبر ہیں میرے ویڈیو پہ آتے ہیں بہت اچھے بہت پیارے کمنٹ کرتی ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی کامیابیت آفرمائے سب کو جو بھی محنت کر رہا ہے اللہ سب کو کامیابیت آفرمائے تو یہ دیکھی میں نے یہ میرے تیار ہو گیا ہے تو جب آپ کمنٹ کرتی ہیں نا تو سچی اتنا مزا آتا ہے نا تو سکون ملتا ہے کہ جو بھی ہم چیز بنا رہے ہیں یا جو بھی ویڈیو ہم ڈال رہے ہیں کوئی اپریشیٹ کرنے والا ہے تو اگر آپ ہم ایک دوسرے کو اپریشیٹ کریں گے تب ہی حوصلہ جو ہے نا بڑھتا ہے تو آگے بڑھنے کو دل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ سب کو اپنی افزومان میں رکھے تو سب کی پریشانی دکھوں درد تکلیفوں کو دور فرمائے تو کامیابی عطا فرمائے اللہ تعالیٰ سب کو کامیابی عطا فرمائے تو اور میں نے آپ کے ساتھ اور بھی بہت سی باتیں میں نے شیئر کرنی تھی اس کے لئے میں ایک ویڈیو بناوں گی تو پھر اس میں میں آپ کے ساتھ ساری باتیں شیئر کروں گی آپ اپنا خیال رکھئے میری ویڈیو اگر پسند آئی ہے آپ کو تو آپ لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور دوستوں میں شیئر کریں کیجئے گا اور پیارا سیکمنٹ کیجئے گا یہ کیسی بنی ہے تو یہ دیکھیں یہ مٹر بھی تھے تھوڑے سے جو میں نے اوبال کے اس میں ڈال لیے تھے سبزیاں ہیں سبزیوں کو موسم ہے جو بھی سبزیاں اب چاہیں اس میں ڈال سکتے ہیں تو یہ بہت مزے کی بنی تھی تو یہ بہت مزے کی بنی تھی